انیس سو سٹھ سٹھ کی توفانی رات مملکت پاکستان شمالی علاقہ جات کے ایک دور افتادہ وادی ہندور کے گاؤں یاسین میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام لالک جان یعنی سورج رکھا گیا تقریباً پانچ سال کی عمر میں والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا مگر لالک جان بڑے بھائی گلسمبر اور چھوٹی بہن کو اس کا احساس نہ تھا اور وہ کھیل کود میں مصروف تھے والد نے دوسری شادی کر لی لالک اور گلسمبر سکول جا رہے تھے لالک نے تیسری کلاس تک بھائی سے بہتر کارکردگی دکھائی پھر اچانک اس نے پڑھائی چھوڑ دی اب تو ربڑ کی غلیل ہی لالک جان کا پہلا ہتھیار تھا اور چھوٹے پرندے اس کا شکار تھے اس سارے کھیل میں اس کا کتہ اس کا ساتھی تھا کچھ عرصے تک لالک جان نے بیڑ بکریاں بھی چرائیں بڑے بھائی گلسمبر نے فوج میں شمولیت اختیار کر لی تھی مگر گھر کے حالات جن کے تو رہے لالک جان نے ایک دن اچانک والد سے فوج میں ملازمت کے لیے کہا والد پریشان ہوئے مگر لالک نے بڑے پرجوش لہجے میں کہا اب باجان میں فوج میں ملازمت کے ساتھ پڑھ سکوں گا اور پھر یہ تو ایک مقدس پیشہ ہے والدین کی اجازت سے بونجی جو گلگت کے نزدیک ہے وہاں انیلائی کا ایک ٹریننگ سینٹر تھا اپنے ایک رشتہ دار مراد خان کے ساتھ پہنچے اور اس مرحلے کو بخوبی تیہ کر لیا نو ماہ کی ٹریننگ کے بعد پاس آؤٹ ہوئے اور ان کی پوسٹنگ بارہ انیلائی میں کر دی گئی بڑے بھائی نے لالک کو خط لکھا اور اسے ثابت قدمی کا درست دیا بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے ملنے آیا اور جلد واپس روانہ ہو گیا کیونکہ وہ بھی فوج میں ملازم تھا مئی انیس سو اٹھاسی میں فوج میں ملازمت کے دوران ہی لالک جان نے میٹرک کا انتحان آرمڈ فورسز بورٹ سے پاس کر لیا سولہ اکتوبر انیس سو اٹھاسی کو بڑے بھائی گل سمبر اور اکیس اکتوبر کو لالک جان کی شادی تیف آئی چھوٹے بھائی نے تو بڑے بھائی کی شادی میں شرکت کی مگر بڑا بھائی لالک کی شادی میں شرکت نہ کر سکا کیونکہ وہ بھی فوج میں ملازم تھا اور چھوٹی نہ تھی سارا گھر افسردہ تھا مگر فرض پکار رہا تھا گل سمبر بھائی روانہ ہو گیا اکیس اکتوبر کو لالک جان شادی کے بندن میں بند گئے انہیں اللہ تعالی نے دو بیٹھیوں اور ایک بیٹے سے نوازا انیس سو بانوے میں آپ کی یونٹ کو پیر گھنٹی کے مشکل ترین محاذ دو میل سیکٹر میں تائینات کر دیا گیا اسے سر جہنم یا سیاچن کے نام سے بھی بکارا جاتا ہے انیس سو تیرانوے میں لالک جان کو حوالدار کے عہدے پر ترقی دے دی گئی اس دوران وہ میس حوالدار بھی رہے فروری انیس سو اٹھانوے میں لالک جان کی شریک حیات بیگم گل جہاں دار فانی سے کوچ کر گئی چھبیس اکتوبر انیس سو اٹھانوے کو لالک دوسری مرتبہ دولہ بنے اور شادی کے فوراں بعد انہوں نے باقاعدہ داڑی رکھ لی تھی انیس سو چوراسی میں ہندوستانی فوج نے پاکستانی فوج کی طرف سے موسم سرما اور برفباری کی وجہ سے خالی کی گئی چند پوسٹوں پر ایلو سی کی خلاف فرضی کرتے ہوئے ناجائز قبضہ کر لیا ان پوسٹوں کو خالی کروانے کے لیے پندرہ سال تک جد و جہد کی جاتی رہی مگر انڈیا کی طرف سے ان پوسٹوں پر پوری ایک ڈیویجن آرمی تائینات کر دی گئی اور ان تک اسلا اور خوراک جمہ کشمیر کی طرف سے پہنچائی جاتی رہی مئی انیس سو نینانوے میں انڈیا نارمی کی طرف سے بھیجے گئے چار جوان لاپتہ ہو گئے ان کی تلاش کے لیے بھیجے گئے بارہ دوسرے جوان بھی لاپتہ ہو گئے اس طرح وہ پوسٹ جس پر انیس سو چوراسی میں انڈیا نارمی نے ناجائز قبضہ کر لیا تھا اس پر پاکستانی فوج نے قبضہ کر لیا جولائی انیس سو نینانوے میں جب ہر طرف آگ برس رہی تھی اور وطن کو بچانے کا سرسلہ اروج پر تھا لالک جان نے بھی محاص پر جانے کی خواہش کی اور محاص جنگ پر پہنچ گئے سبیدار سکندر اس چوکی کے انچارج تھی ہر طرف لڑائی زوروں پر تھی دشمن کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہ پوسٹ کیسے خالی کرائی جائے کیونکہ اس کو شدید مزاحمت کا سامنا تھا پاکستانی فوج کے جوان جام شہادت نوش کر رہے تھے اور وطن کی حفاظت ان کی زندگی تھی ایسے میں لیفٹنین وسیم کی قیادت میں چند جیسیوز اور جوان بھیجے گئے اور چوکی کے دفاع کی ذمہ داری سونپی گئی یہاں چوکی پر لیفٹنین وسیم کی ملاقات سبیدار سکندر اور لالک جان سے ہوتی ہے سبیدار سکندر نے لیفٹن وسیم کو لالک کے بارے میں بتایا لالک جان نے اپنا نام بتایا جو لیفٹن وسیم صحیح طور پر سمجھ نہ پائے لالک جان فوراں بول اٹھے سر اگر میرا نام آپ ٹھیک طرح سے نہیں لے پا رہے تو آپ مجھے لالے دی جان کہہ سکتے ہیں لیفٹن وسیم بولے لالے دی جان ویری گوڈ یہ ٹھیک ہے جنگ زوروں پر تھی دشمن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ یہ پوسٹ کیسے خالی کرائے لیفٹن وسیم کئی ساتھیوں کی شہادت کے باوجود اپنے ساتھیوں کی حمد بندہ رہے تھے وہ لالک جان کے حفاظتی دستے کی جانب بڑھے لالک جان مسلسل دشمن کو نقصان پہنچا رہے تھے دشمن کے فوجی گاجر مولی کی طرح کٹ رہے تھے وہ تیزی سے اپنی پوزیشن تبدیل کر رہے تھے سبیدار سکندر اپنی ساتھیوں کی حمد بندہ رہے تھے اچانک دشمن کو ان کی پوزیشن کا اندازہ ہو گیا دشمن نے شدید گولہ باری کی لیفٹن وسیم کو کسی نے بتایا کہ لالک جان کو گولی لگ گئی ہے وہ فوراں لالک جان کی طرف لپکے لالک جان نیم بے ہوشی کی حالت میں دشمن پر حملے کر رہے تھے لیفٹن وسیم نے لالک کو واپس جانے کیلئے کہا لالک نے واپسی سے انکار کر دیا لیفٹن وسیم نے لالک کو کندے پر تھپکی دی لیفٹن وسیم کا ہاتھ خون سے بھر گیا لیفٹن وسیم نے لالک جان کو دوبارہ واپسی کیلئے کہا مگر لالک نے واپسی سے انکار کر دیا لیفٹین وسیم نے دیکھا سب سے زیادہ لاشیں اس طرف تھی جہاں لالک جان کی ڈیوٹی تھی وہ رین کر جاتے اور دشمن سے چھینہ ہوا اسلہ اپنی پوست تک پہنچاتے رہے وہ مسلسل دشمن پر فائرنگ کرتے رہے ایک جگہ ان کو دشمن کا ایک بنکر نظر آیا جس میں اسلحہ تھا بنکر تو تباہ ہو گیا مگر لالک جان دشمن کی شدید گولہ باری سے شہید ہو گئے لالک کا کارنامہ لاسانی تھا حکومت پاکستان نے ان کو اس شجاعت پر نشانِ حیدر سے نوازنا رنگ لائے کا شہید ہو ملو رنگ لائے کا شہید ہو ملو